کافی مشاعریں اٹینڈ کر چکے ہیں ان کی تفصیلات میں نے دیکھی ہے پہلا مجموع اقرام ان کا تھا عشق اندلی عشق اندلی اور دوسرا جو ہے رکھ سے آوارگی رکھ سے آوارگی تو بہت اچھے وہ کامیاب ہوئے بہت اچھی شاعری ہے میں نے پڑی بھی ہے تو اللہ تعویٰ ان کو سید دے اور ان کا یہ بڑا تعارف ہے جو اتنا ہی بہت اچھے دے دے مجموع ہے پلیس جنیو بھی بڑی ہے نہیں میں بجکر نہیں کرتا میں اور بات کروں تو میں ان کی خدمت میں گذاشت کروں گا کہ اپنا کلام پیش کریں لیکن لوگ آپ منتظر ہیں شاہوی دیر سے پہلے ہمارے چھے سات شاعر ہم بہت آٹکے ہیں نہیں میں بھی پوگت جاؤں گا میں اچھا ہوں آپ کو پیڈیو بھی دوں گا وہ بات جو آپ کہتا چاہ رہے تھے وہ کہہ دے گا وہ منا کر دیا نہیں منا تو نہیں کیا انکساری ہے ان کی جناب اچھے دے مجلس جناب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ماحول جس میں میں بیٹھا ہوں یہ میرے لیے اتنا خوابناک ہے کہ شاید ہی تو بات کی بات ہے میں شاید یہ میری ذنبیل کا ایک بڑا تاریخی لمحہ ہے کہ ڈاکٹر ابتخار آجاد صاحب سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو بہت برے وہاں آدمی تھے اور اس وقت ہماری خواہش میں دو ہواد گیارہ میں بینک آرک میں ہم پسے دندان تھے اور اس وقت ہم ہمیں خبر ملتی تھی کہ کوئی حضور میں کوئی بندہ بھیجایا ہے ابتخار آجاد تو وہ جو سمجھے کہ ایک امید کا فرشتہ ہوں تو پھر وہ دن بھی خدا نے دکھائے گی جب درستہ وہاں تشریف لے گئے اور ہمیں وہاں سے رہائی ملی وہ بھی ایک مندر تھا تو درستہ وہ تشریف میں نے گھر میں بگا جا رکھی ہوئی آتا تھا اور یہ میرا خواب تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور مبارک صدیقی صاحب یہ ہمارے میں ان کو جب میں نے بیعت کی اور اس کے بعد جب میں نے ام ٹی اے دیکھا اور مجھے کتا چلا اور میں نے پیلی زفاق کلام اتاہر سنا اور مجھے یاد ہے میں نے اتاہر اکنوال کی اور میں نے ان کو مجھے کتا پر ام ٹی اے دیکھا اس کے بعد تو تو رانہ صاحب کے ساتھ بھی مجھے خاص پار پر کوورڈ کے دروں میں سکھا رکھے ابھی میں جب مجھے اصل میں ناروے جانا تھا تو میں نے کہا کہ میری کوشنش ہے کہ میں کسی طرح رہنا میں ناغن میں پہلی زفاق اور یہ میری پہلی آپ سے ملکات ہے والدکی صاحب سے بہت تو بہت کچھ چیزیں بتانا مشکل بھی ہوتا ہے ضروری بھی ہوتا ہے اب مجھے لوگوں نے تصویروں میں دیکھا ہوگا یا ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو وہ ایسے کہتے یارا میں اپنے مجھے پھر وہ بڑا رہا سے بہت کچھ مجھے میرے جسر میں اتنی زیادہ سجرید ہوگی میری یقین کی ہوگی یہ جو کولے کی ہیں ساریوں یہ اللہ تعالیٰ کا فغل ہے تو بہت کچھ تھوڑا سا قوم کرنے پر اب لوگ کہتے آجو آجو یہاں ایسا رہتا ہے یا کھانا کھلاتے ہوئے وہ کہتے ہیں اگر کھوڑا سا کھوڑا نہیں بس مجھے پہنے نہیں کھنا وہ کہتے ہیں ابھی سوفتے آل یہ کہ مہم جم چلے ہیں تو میرے میرے باروں گے بیج بس باہن ساتھ سے پہلے یہ رستے دے ان کو مجھے ڈاکٹوں کے پاس مجھے دوائیاں کھا اور صبح مجھے جانا ہے لیکن مجھے میں اتنا ایک ساکتا آپ کو دیکھنے کیلئے آپ سے ملنے کیلئے تو بہت شکرا دعاوں میں مجھے یاد اکھیے گا تو شاہری کی جانتے باز ہے میری شاہری کا یہ ہی عذاب ہوگا اب کہ میں آئیں یہ کہوں کہ جناب سکھار اجاد صاحب اور جناب مبارس کی کیس کے سامنے بیٹھ کے میں نے کلام آنایا تو ایک نرم اور ایک غدل جناب ساکتا آپ کو سننے کیا آنے اور بھی کافی مسئل کیا تھیں اور جب آپ کا اور حمیدی صاحب میں آپ کو صرف میں آپ کو دیکھ دیکھ کے محول اچنا شاہرانا ہے آپ لوگ میرے سامنے بیٹھیں تو ڈر صاحب ایک نظر اس کا ہوا ہے یہ ملک دار کا بھی نام ہے تو آپ کی جانتے ہیں ارشاد یہ ارشاد عشق نے جب کبھی مجھ کو آوال دی عشق نے جب کبھی مجھ کو آوال دی میں چلا دار پر اور کبھی پور پر میں چلا دار پر اور کبھی پور پر حسن نے ناغ سے جو فکارا مجھے سازِ عرفت پر جنگن گنانے لگا میں چلا تو میرے ساتھ نگمے چلے میں چلا تو میرے ساتھ نگمے چلے آئل نے دیکھ کر دب خود رہ گئے کلمنوں میں کھنکنے لگی جوڑیاں اور چاند تارے فلک سے جو ٹوٹے کبھی میں نے محبوب کی مانگ میں بڑھتا اور موسمیں گن پر میں نے جو لکھی غدل ان بہاروں کو بھی ترجمہ مل گیا بہت طرح بہت طرح سہراؤں میں جس قدر ہیں کھلے میرے پاؤں تلے کے وہ تھیاب لے اور میری نوکے کلم کا یہ ایجال ہے ایک بے جان پتھر جو تاریک تھا چاند کہکے اسے داستان بچتی اور آئینے کا تحیر میرے دم سے ہے آئینے کا تحیر میرے دم سے ہے حسن میں یہ تقبل میرے دم سے ہے عشق کا یہ تصور میرے دم سے ہے بہت طرف یہ ساں اور آسمان مجھ سے بس ایک دو گام ہے کہ کشام میرے رسے کا ہی نام ہے اور رات بیتی کبھی میں قدے میں ملے رات بیتی کبھی میں قدے میں میری آنکھ کھولی تو قابے کی تہلیب پر اور مجھ کو مسند پہ بھی ہے بٹھایا گیا تو کہیں پر میں زندہ جلایا گیا رات مایہ مجھے سے بھی تقدیر نے خون مانگا جو تقدیر سے تہریر نے خونک ڈالا وہی منصبِ ذات کو چھوڑ کر عزتِ حرفِ سعزاد کو میں نے بخشی زیاہ ہر سیاہ رات اور کربلاوں کی جانب جو اٹھے قدم کاروانِ قیادت مجھے سانفوں نام کو تیرے پہچان میں نے ہی دی چان بچانے کو بھی جان میں نے ہی دی میں گزرتا گیا منزلِ روند کر راز دا ہوں میں سارے جہاں کا مگر اپنے راز جنوں سے رہا بے خبر راز دا ہوں میں سارے جہاں کا مگر اپنے راز جنوں سے رہا بے خبر میری پہچان ہے میری دیوانگی میرا مسلک رہا رکھ سے آوارگی میری پہچان ہے میری دیوانگی میرا مسلک رہا رکھ سے آوارگی میری پہچان ہے میری دیوانگی میرا مسلک رہا رکھ سے آوارگی اور ہے حقیقت کہ ایک دن بکھر جاؤں گا یہ نہ سمجھے کوئی کہ میں مر جاؤں گا ہے حقیقت کے ایک دن بکھر جاؤں گا یہ نہ سمجھے کوئی کہ میں مر جاؤں گا کون جانے کے کر میں کदر جاؤں گا موت کی حد سے آگے گزر جاؤں گا موت کی حد سے آگے گزر جاؤں گا یہ ست کی رکھ سے عوار بھی کمار کا بھی یہ دی بلے آزی مرنا ناہے موسیقی